بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سبحان اللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سبحان اللہ موسیقی وَجَاهَذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آبَهُ وَنَسَرُهُ اولئیکہ هم المؤمنون حقا سبحان اللہ مغفرة ومکرم سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ سبحان اللہ وَنَحْنُ وَلَا ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ محمد سبحان اللہ محمد سبحان اللہ محمد سبحان اللہ وَالشَّاهِ 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 آج کی تقریق تھوڑی سی مشکل ہوگی سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آئے گی لیکن میں مقدور بر کوشش کروں گا سبحان کہ بات اچھی طرح سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سامنے پچھانے سے مقدر مدد بلتی ہے سبحان اللہ آپ حضرات کے چیروں پر بھیل چلتی ہے جو شکوک و شبہات کی وضاحت کرتی ہے سبحان اللہ اس سے پتہ چلتا ہے میرے کلام سے یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب مجھے کیا دینا چاہیے سبحان اللہ وہ اس کو آل علم کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب وہ اسی طرح کے سوالوں کے جواب کا نام ہے سوال مقدر کا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہتا ہے اللذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے و جاہدو فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی راہ مولا میں جہاد کیا واللذین آوغ و نصر اور وہ لوگ جنہوں نے جگے کی پناہ دی ٹھہرنے کی سہولت مہیا کی و نصر اور انہیں مالی جانی قولی فعلی ہر طرح کی امداد کی یہ سارے گروپ جتنے ہیں اولائے کا یہ اس میں اشارہ ہے اور مقدر ہے ام ضمیر فصل ہے اور المومنون میں الولام استغراقی ہے وہ سارے کے سارے وہ ساب یہ جتنے ذکر گزرے ہیں کسی کا ذکر صرف ایمان لائے کوئی صرف اجرت کی ہے صرف جہاد کیا ہے صرف جکے کی ہے صرف مدد کی یہ سارے کے سارے جو ہے نا المومنون میں الولام استغراقی ہے سب کو گھیرتا ہے المومنون یہ سارے ایماندار ہیں حقا ایسے ایماندار ہیں جیسا ایماندار ہونے کا حق ہے قواعد کے لئے سے حقا ایک صفت ہے صفت موصوف کے بغیر نہیں ہوتی اس کا موصوف کیا ہو سکتا ہے اس کا موصوف ہے ایمانا یہ ایماندار اتیہ نے اپنی کتاب وجیز کے اندر سکر کیا ہے ایمانا موصوف ہے حقا اس کی صفت ہے ایمانا ترقیب میں کیا واقع ہوا ہے مفول مطلق واقع ہوا ہے مفول مطلق معنی مجازی کے رفع کرنے کے لئے آتا ہے تاقید کے لئے آتا ہے مبالغے کے لئے آتا ہے سبحانہ اللہ کہ وہ مومن ہیں ایمانا حقا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لہم مغفرتن ان کے لئے بخشش ہے اور بہت بڑی بخشش اس پر تنوین تازیم ہے بہت بڑی بخشش ہے وہ رزقن کریم اور ان کے لئے بڑا عزت والا رزق ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر چوہتر ہے جو آپ حضرات کی خدمتِ عالیہ میں میں نے پڑھی ہے اور اسی سے ملتا مضمون ہے سورہ حضرات کی آیت نمبر پندرہ ہے اللہزین آمنوا ولم یرتابوا وجاہدوا بے اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ میں حافظ نہیں ہوں اگر کوئی میرے پڑھنے میں اس طرح کی غلطی ہو جائے تو آپ میری دانمائی کر سکتے ہیں اور کہا وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اس کے بعد ان کے دل دماغ میں ایمان اور عقیدے کے بارے میں کوئی شوہ پیدا نہیں ہوا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں حجرت بھی کی ہے جان اور مال کے ذریعے سے جہاد بھی کیا ہے اولائے کو ہم السادقون اس میں بھی زمیر فتر وہی لوگ السادقون میں اللہ اللہ میں استقرار کی ہے یعنی جتلم کا ذکر بدرہ وہ سارے کے سارے سچے ہیں اولائے کو ہم السادقون یہ پہلی آیت کا معنی بھی حق سب یاد ہے اور اس آیت کا معنی بھی حق سب یاد ہے یہ قرآن مجید کی آیات ہے روزانہ کی بول چاسے تھوڑی سی مختلف تکریف ہے بات پر ذرا دماغ پر زور دینا پڑے گا یہ بات دو مرتبائی السادقون میں بھی اللہ اللہ میں استقرار کی یہ نویوں کی بولی کا لفظ ہے یہ ال جو آتا ہے یہ کبھی سب کے معنی دیتا ہے یہ وہ ال ہے جو سب کے معنی دیتا ہے وہ سب سچے ہیں کن کا ذکر بدرہ سے عبا کا کہ سب سے عبا سچے ہیں حق سب یاد السادقون کے معنی بھی معنی ہے اولائے کو ہمیں موقع کا پریمان ہے آپ اس کو ہم منطق کی زبان میں آپ کی خدمت یاد کرنا چاہیں گے جو منطق نہیں پڑے وہ کیا کریں گے انشاءاللہ اس طرح سمجھاؤں گا کہ جو نوالہ مو کی طرف لے جاتا ہے اس کی سمجھ میں بات آگا لیکن بھرا خوصلہ اس کو کہتے ہیں قیاس حملی یعنی کسی بات کو کسی کے ذمہ ڈال دینا جس کے متعلق کچھ بات کہیں اس سے کہتے ہیں موضوع اور جو بات کہیں اس کا نام محمول ان دونوں کو جوڑیں تو یہ قضیہ حملیہ اور ایسے دو قضیہ ایسے پروپوزیشن ایسے دو جملے جو آپ نے جانے ہوئے ہوں ان کو اکٹھا کریں تو ایک تیسری نہ جانی ہوئی چیز نہ جانا ہوا جملہ آپ کی سمجھ میں آجائے اس کا نام قیاس حملی ایتی بات تو اگر سمجھ آگئی ہوئی اب اس میں جو بات فیصلہ تلک ہوتی ہے وہ یہ ہے ایک وہ ہوتا ہے جس کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حد اوسط پڑ پڑ کے مر جاتے ہیں آخر وقت تک یہ نہیں پتا ہے اپنے لفظوں میں حد اوسط کو کہیں جس جماعت کے مطلق آپ نے اقرار کیا ہے یا انکار کیا ہے اس کا نام ہے حد اوسط اور جو اقرار یا انکار کیا ہے اس کا نام ہے حد اکبر اور جن باقی افراد کو اس جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس کو کہتے حد ازبر اس میں ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ حد ازبر کیا ہوگی حد اکبر کیا ہوگی حد اوسط کیا ہوگی یہ تو آپ کی سنجھ آگے نا اس کو حد اوسط کہتے ہیں جس کے مطلق اقرار کرنا ہے یا انکار یہاں حد اوسط ہے اللہزین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اور حجرت کی رائے رائے مولا میں حجرت کیا اور جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ کی اور جنہوں نے مدد کی یہ ابی اوسط ہے اس جماعت کے مطلق کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ جو ایمان لائے ان کے مطلق کیا فیصلہ ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اجرت اور جہاد کیا ان کے مطلق کیا فیصلہ ہے جنہوں نے پناہ دی ہے جنہوں نے مدد کیا ان کے مطلق کیا فیصلہ ہے یہ مختلف افراد کی ایک جماعت بن گئی اس کا نام حماد اوسط کی ہے حد اکبر کیا ہے اس کے مطلق اقرار کیا ہے اقرار کیا اولائکہ ہم المومنون حقا یہ حد اکبر ہے جو اقرار کیا وہ کیا وہ سارے کے سارے لوگ وہ سب لوگ سچے ہیں سمجھے ہیں وہ جماعت جس کے پانچ ارکان پانمیمبر ذکر کیے ہیں وہ حد اوسط ہے یہ جو آخری ورڈ ڈیکٹ ہے نا فیصلہ ہے نا اس کا نام حد اکبر ہے اب ہم شعبہ کو کسی کھاتے میں شامل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ان کو حد اوسط میں شامل کر لیں ہے98 پھر جو حد اکبر ہے کوئی حد اکبر ہیں alumni شعبہ ایمان لائے کے لئے لائے اچھا انہوں نے رائے مولا میں حجرت کی ہے کہ نہیں شعبہ کے ایک طب قد لگے حجرت کی ہے جہاد کیا ہے اور شعبہ کے ایک طب قد نے جگہ دیئے کہ نہیں شعبہ کے ایک طب قد نے مالی اور زمینی ارازیاتی مدد کی ہے یہ بنگر ایک گروپ کئی جماعتوں کا آگے فیصلہ کیا اس کے مطلب ملا وہ سب سچے ہیں اب ہم نے شعبہ کو ایک اٹھاک کیا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار شعبہ ان میں کوئی ایمان لانے والا ہے کہ سب ایمان لائے ان میں کوئی عجرت لانے والا ہے ان میں کچھ لوگ عجرت کرنے والے ہیں کچھ لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ جگہ دینے والے ہیں کچھ لوگ واقعی امداد کرنے والے تو یہ ساری کا گریجتری اس پر بیان ہوئی ہے حد اوسط میں وہ ان میں پائی جاتے ہیں کی نہیں اس کا مطلب حد اوسط میں ہم ان کو شامل کرتے ہیں سارے کے سارے صحابہ اس جماعت میں شامل ہیں تو جو اس جماعت میں شامل ہے جو فیصلہ ان کے مطلب پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے مطلب بھی ہوگا حاصل کلام کیا بنا حق صاحب یار حق صاحب یار سمجھانے کے بعد جہت اقضیہ جس وقت کسی محمول کی کسی موضوع کی طرف نسبت کی جائے اس کی ایک قیفیت ہوتی ہے کیا وہ جدا ہو سکتی ہے کہ نہیں نہیں ہو سکتی اس کا نام ہے ضروری ضروری جو سب کی سچائی اب یہ جو سچائی کی نسبت کی ہے یہ ضروری ہے کہ غیر ضروری ضروری ہے جس جو ضروری تحقق ہو جس کا پایا جانا اٹل ہو اس کو کہتے ہیں ضروری ہے منطق کی زبان ہے اگر اس کا جدا ہونا ممکن ہو مگر ہوتی نہ ہو اس جیت کا نام ہے دوام مگر اس وقت میرا ضرورت سے بحث ہے اس سے آگے بحث نہیں کرنا چاہتا ہے ضرورت کی متعدد اقصام ہے ایک ضرورت ذاتیہ ہے ایک ضرورت ازلیہ ہے ایک ضرورت وصفیہ ہے ایک ضرورت وقتیہ ہے ایک ضرورت منتشر ایک پانچ قسم کی ضرورتیں ہیں اس وقت باقی سے بحث نہیں کرتا صرف بحث کرتا ہوں ضرورت ہے وصفیہ سے یہ زیادہ بڑا عالم ہے اس سے زوال علم ممکن ہے کے نہیں کا ممکن ہے تو پھر یہ قضیہ ضروریہ نہیں ہوگا کیا ویشہ ہی عالم ہے تب نسیان ہو سکتا ہے بڑاپے کی وجہ سے سٹھیا سکتا ہے تو اس میں دوام بھی نہیں ہے وقتن فوقتن ہو سکتا ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتا تو یہ دوسری جہتیں بن جاتی ہیں جس وقت وہ جدا نہ ہو اس وقت دیکھنا ہوگا ہے اس جدا نہ ہونا اس کی ذات کی وجہ سے ہے یا وسط کی وجہ سے ہے مثلا کہیں رسول آذر و ناظر ہے رسول کا آذر و ناظر ہونا اس کی جہت ضروری ہے یا دائمی ہے کہ اس کی جہت ضروری ہے رسول سے آذر و ناظر ہونا جدا نہیں ہوتا لیکن کب تک جدا نہیں ہوتا جیسا عالم سے علم کا زوال ممکن ہے رسول سے آذر و ناظری کا زوال ممکن ہے کا ممکن نہیں کہا ضروری کب تک ہے کہتا جب تک رسول میں وصفِ رسالت پایا جائے اس وقت تک اس کے اندر حاضری اور ناظری کے قوت بدسکور رہے اس کا نام ہے ضرورتِ وصفیہ سمجھا کی بات رسول کب تک حاضر ہے جب تک رسول ہے رسول کہاں کہاں حاضر ہے جہاں جہاں کا رسول ہے سمجھا کی بات دارہِ رسالت دارہِ حیدری اس پر قرآن جید کے ایک آیت سنو تاکہ استدلال میں اثا نہیں ہو جائے بہت دن جانا سمجھا کے چھوڑوں گا لیکن اس میں جلدی جلدی بات نہیں کرتا کوئی جذباتی قسم کی بات نہیں ہے تحقیقی قسم کی بات ہے رسول عاضر و ناظر ہے لیکن اس کا تعلق لفظ محمد کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق لفظ رسول کے ساتھ ہے رسول اللہ حاضر و ناظر حاضر و ناظر کی نظمت رسول کی طرف ہے کیا رسول سے عاضری ناظری جدہ ہو سکتی ہے کا ضروری تحقق ہے مگر یہ وصف رسول میں پا جاتا ہے رسول و رسول کی ذات کا نام نہیں رسول کے ایک وصف کا نام ہے تو اگر اس کے قیام کا تعلق اس کے وصف کے ساتھ ہے ضرورت وصفیہ ہے اس کو منطق کی ضبان میں کہتے ہیں جب تک موضوع وصف عنوانی سے موصوف رہے اس وقت تک محمول اس کے لئے ثابت ہے محمول کیا عاضر و ناظر ہونا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے رسول ہونے کے ساتھ جب تک رسول رسول ہے نا اس وقت تک عاضر و ناظر ہونا اس کے لئے ضروری ہے کس کس زمانے میں کہا جس جس زمانے پر رسول ہے کہا وہ رسول تو ہر زمانے میں کہا پھر عاضری و ناظری بھی ہر زمانے تو کس کس جگہ عاضر و ناظر جس جگہ کا رسول ہے کہا وہ زمینوں کا رسول ہے وہ آسمانوں کا رسول ہے وہ برزق کا رسول ہے وہ دنیا کا رسول ہے وہ قیامت کا رسول ہے وہ آل زہبا کا رسول ہے تو جہاں جہاں کہا وہ رسول ہے وہاں وہ حضر اب اس پر قرآن مجید کے ایک آیت سنو تاکہ بعد سمجھنے محدد ملے بس اصل موجود حق شب یار ہے اس پر آپ چلیں گے تو آپ کو مزید استطلال میں مدد ملے گی قرآن مجید نے کہا یہی دیکھ پڑتا ہوں کہ ہم آگئے میرے استطلال سے خارج ہے کیا بات ہے اے رسول کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو بھیجا در آنحال کے آپ گوا تھے اب اس پر میں استطلال کرنے لگا ہوں یہ شاہدن کیا واقع ہوئے ترکیم میں ترکیم جزوے مانا ہے اور اس کا بانی مولا مرتضی ہے آئیت ہر آج میں نمبر دار بننے کی طرحی کرتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم و بیش شعبہ میں اس قائدے کا بانی صرف اور صرف حضرت احضر کراتا ہے آج وہ پورے قرآن میں ورک کرتا ہے جس نے استطلالی علوم ہے اس کے گردہ گردہ گھومتے ہیں جو ترکیم نہیں چانتا جب وہ تقریریں کرتا ہے احران ہوتے ہیں احراب جزوے مانا ہے جب احراب کا تو میں پتہ نہیں تقریر کیا کرتے برتے ہیں سبحان اللہ کا شاہدن حال واقع ہوا ہے عربی زبان میں حال اس کلمے کا نام ہے خواہ وہ اسم ہو خواہ وہ فیل ہو خواہ وہ جملہ ہو خواہ وہ جزوے جملہ ہو خواہ وہ ذرب مستقر ہو سب صورتوں میں حال اس کا نام ہے جو کسی کا حال ظاہر کرے خواہ وہ فیل کا حال ظاہر کرے مفعول کا حال ظاہر کرے کسی کا حال ظاہر کرے اس کا نام حال یہ شاہدن نے حال ظاہر کیا کس کا 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 ارسلنا کا تجھے بھیجا ہے اور کس رنگ میں کس حال میں تھا کا گواہ تھے نا آذر ناظر تھے اش شاہدو من الشہود وشہادت وماناہ الحضور امہ بالبسر اور بالبسیرہ امام راغب اسفانی کی مفردات کی یہ بارت ہے کہ شاہد شہود یا شہادت سے ہے اس کے معنی موقع پر موجود ہونا خواب بسر کے ساتھ موجود ہو یا بصیرت کے ساتھ موجود ہو آذر نہ ہو تو شاید نہیں ہوتا مثلا گواہ ہے شہادت دینے کے لئے پیش ہوتا ہے کہتے ہیں جناب میں گواہ ہوں کچھا موقع پر موجود تھے کہا موقع پر تو موجود نہیں تھا کہا جاؤ اللہ اللہ کرو یہ موقع پر تھا کہا آنکھوں سے تھا کہا نہیں میں سور آتا شہادت گئی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو اللہ کو دیکھا ہے کہا کیا بتاؤں جب دیکھا ہے تو ہوش نہیں تھے جب ہوش تھے تو دیکھا نہیں سمجھو باہر رب کہتا ہے آذر و ناظر کی احسیت سے بھیجا ہے تو ذلحال کون سے جس کا حال ظاہر کر اس کو کہتے ہیں ذلحال اس میں ذلحال کیا ہے کار ایک آمل حال ہوتا ہے یہ حال پر دو زبریں جو پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا یہ بتاتے ہیں پیچھے کوئی لاتھی لیئے اس کے بیچے کھڑا ہے اس نے لاتھی چلائی ہے جس کی وجہ سے شاہدن سے شاہدن بن گیا کوئی پیچھے قصہ ہے ارسلہ پیچھے آیا ہوتا ہے اس کا نام ہے آمل حال یہ جلہ پھٹواری کچھن لگنے لے زمیاں تب پہلے کروں کانڈ ڈانا ہے ایک کروں کانڈ ڈانا ہوتی ہے یہ بھتی ہیں یاد رکھ سو مجھنے جسانی راست بات سمجھائیے شاہدن ہے حال کا ہے ذلحال ارسلہ آمل حال جو ذلحال کے حال کو ظاہر کرے وہ حال ہے جو حال کے اندر تبدیلی لائے وہ آمل حال آمل حال کیا ہے ارسلہ ہیج لے نتیجہ کر سلام جس سارا مینہ میند کری کرینا مجھنے لگ سے اٹھنا جوٹا نتا ساتھ ہے پگڑانے سارا درد جانا رہا ہے ارسلہ یہ آمل حال ہے یعنی جس نے کعا کو مفعول بنایا اور شاید ان کو حال بنایا یہ سارا کام ارسلہ کا ہے اب اس میں حال کی بیث میں نہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کون ہو منتقلن مشتقہ یغلب بل ایسا مستحقہ یہ ابن عقیل کی عبارت ہے اس کے اندر کو بتاتے ہیں حال کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے کبھی حال ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا جیسے ذرب تو زیادہ مشدوداً میں نے زیادہ کو مارا تنال کے وہ بندہ ہوا تھا اب اس کی اتنی کس بہت کھوٹی کی نہیں کس طرح فیصلہ کریں گے یہ حال زوال پذیر ہوگا یا نہیں ہوگا کہتے ہیں دیکھیں عامل حال دیکھیں گے اگر عامل حال پرمننٹ ہے عامل حال کی فرمننٹ ہے اگر عامل حال تنپلی عرضیہ تو حال بھی عرضی ہے یعنی شاہد ان کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہر جگہ عاظر ناظرین یہ کبھی شاہد ان کے شہدت پر زوال بھی آئے گا کہ اس کا عامل دیکھو کیسا ہے عامل اس کا رسول بنا کے بھیجنا ہے کا رسول بنا کے بھیجنا عامل پرمننٹ ہے حال پرمننٹ ہے جس سے رسالت کینسل نہیں ہوتی شادت کینسل نہیں ہے اب اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ جو اس کا موضوع ہے محمول کے موضوع کے ساتھ جو نسبت ہے وہ پرمننٹ ہے کیوں حال اس کا پرمنٹ ہے منطق کی زبان میں اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے مشروطہ آمہ مشروطہ آمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت محمول کی نسبت موضوع کے ساتھ ہو ہو پرمنٹ زبال پذیر نہ ہو لیکن اس کے عدم زبال کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے اس صفت کے ساتھ ہوتا ہے جو موضوع میں پائی جائے یعنی جب تک وہ موضوع موضوع رہے اس وقت تک وہ نسبت قائم رہے گی یعنی جب تک رسول رسول رہے گا شہدت اس کے ساتھ قائم رہے گا اور کہنی جگہ کہ وہ صحابہ ہیں اور حق ہیں اب حق ہونے کی نسبت ان کے ساتھ جو سارے کے سارے سچے مومن ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے ضرورت وصفیہ کے ساتھ کب تک وہ حق پر رہیں گے جب تک صحابی ہیں معلومات جب تک صحابی ہے حق اس سے جدا نہیں ہوگی جتنے میرے ساتھی ہو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے جذباتی طور پر کوئی آپ کو عقیدہ نہیں دیتا سمجھ جا گئی ہے جس طرح رسول کے آذر و ناظر ہونے کا تعلق رسول کی رسالت کے ساتھ ہے رسالت پرمانٹ ہے آذری پرمانٹ ہے صحابی سب صحابہ کا حق پر ہونا صحابیوں نے سے بتعلق ہے جب تک صحابی رہے گا حق اس کے ساتھ ہونے اس لیے حق صحابیہ سب کہیں حق صحابیہ حق صحابیہ سباناللہ با بھائی بھائی اس لیے کہیں بعض جو ہیں معاذ اللہ سباناللہ وہ جھوٹے ہیں وہ حق نہیں ہیں تو بوجبے کلیے کا نقیز سالبہ جزیہ ہوتا ہے سالبہ جزیہ ثابت ہو جائے کہ بوجبہ کلیہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے اگر ایک بھی صحابی جھوٹا ثابت ہو تو حق سب یار کہنا سارا جھوٹا ہو جاتا ہے معلومہ آپ کو صحابیہ کی سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے ہر صحابی کو حق ماننا پڑتا ہے روزانہ کی بول چال میں ایک عدیث آپ پیش کرتے ہیں سے وہ کبھی غور نہیں کرتے ان ناس خابی کا نجوم بے ائیے مقتدیتوں محتدیتوں میرے صحابہ آسمانی ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی پیروی کرو گے منزل پر پہنچ جاؤ گے اگر ان میں کوئی بھی جھوٹا حد بھی ہو تو اس میں تو بتایا متلکن بتایا کسی کی بھی پیروی کرو اگر سارے آنکھ پر نہ ہوں تو ہر ایک کی پیروی کیس طرح مجھ میں ادایت ہو سکتے ہیں ماشاء اللہ سمجھے اکران کے لیے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ ایک برگ کہتے ہیں کہ اجابے جزی سے سلبے کلی لازم نہیں آتا یعنی بعض کو حق کہنے سے باقیوں کا باطل پر ہونا لازم نہیں آتا سمجھا کہ یہ منطق کی چون تک جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے نا یہ ان کی بولی ہے ہم یہ کہیں گے جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اجابے جزی سے سلبے کلی لازم نہیں آتا اس کا آسان لفظوں میں یہ ترجمہ ہوگا کہ بعض کو سچا اکبر کہنا سچیہ سے عبا ہونا کہنے سے یہ معنی نہیں بنتے کہ باقی سے عبا سچے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں آپ کی اس بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں لیکن ہم یہ پوچھنے کی پوزیشن میں ہیں اس قائدے کا نام کیا ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے سمجھا رہی ہے اب ہم کہتے ہیں اجابے جزی سے سلبے کلی لازم نہیں آتا اس قائدے کا نام کیا ہے اس قائدے کا نام ہے تحکیم 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 کا ذکر نہ تحصیر المنطق میں ہے نہ مرکات میں ہے نہ شرط عزیب میں ہے نہ سلم میں ہے نہ کتبی میں ہے نہ حمدلے میں ہے نہ قاضی مبارک میں ہے نہ میر زائد میں ہے نہ ملہ جلال میں ہے انہیں ساری کتابوں میں کیجئے تحکیم کی بحث نہیں لیکن ہم نے وہ قدوہ کی کتابیں ساری پڑیا اس قائدے کا نام ہے تحکیم آپ یوں سمجھیں ایک سکویر آپ بنائیں جس کے دانے کونے پر ٹاپ پہ لکھیں موجبہ کلیہ اسی سکویر کے دوسرے ٹاپ کے کونے پر لکھیں سالبہ کلیہ ان دونوں کو نیچے کی طرف لاکھے نا تو دائیں طرف کی کونے پہ آپ لکھیں موجبہ جوزیہ اور بائیں طرف کے کونے پر لکھیں سالبہ جوزیہ آپ ان کے دمیانے تحکیم کا قائدہ ہے آپ اوپر ثابت کریں موجبہ کلیہ جو سب کے مطلق کہنا صحیح ہے وہ بعض کے مطلق بھی کہنا صحیح ہے سبحانہ یہ اجابی جوزی کا ایک طریقہ یہ ہے آپ نے کافی دھیان سے تحکیم کا قائدہ بیان کرنا سب کے مطلق ثابت کیا سب شعبہ حق سب یار کا ان میں سے بعض کو بھی کہنا درست ہے ایک چار یار ایک پانچ یار ہم کہتے ہیں یہ قائدہ آپ نے لیا کہا اس قائدے کا کیا نام ہے اس قائدے کا نام ہے تحکیم تحکیم کیا ہوتا ہے کہ پہلے کل کے مطلق تسریم کرنا پڑتا ہے باز جز کے مطلق کل کے مطلق تسریم کرو تو ہم جیتے تمہارے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تارے رسالت تارے خیدری تارے خوصی سبور کبلا مفقر تحکیم اوپر سے نیچے آتی ہے جو سب کے مطلق نفی کر دی ہے وہ باز کے مطلق بھی نفی کر سکتے ہیں یہ تحکیم کا وہ قائدہ کہ اوپر سے نیچے آتی ہے دوسرا قائدہ اس تحکیم کا یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کی درست جائیں یعنی باز کے مطلق دریافت ہو گیا ہے وہ حق پریں اگر نیچے سے اس کو شروع کریں تو اس کا پتہ نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ چند کے مطلق تو ثابت ہو جائے گا لیکن کل کے مطلق نتیجہ مشتبے رہے گا مشتبے ان کا کیا مطلب نہ ان کا حق پر ہونا پتا ہے نہ باطل پر ہونا پتا ہے یہ سنیوں کا بذب ہے کہ چند کو ہاں کے کہیں باقی کے مطلق پوچھا دیا نہ مجھے حق کا پتا نہ باطل کا بطن ہم سے تو کوئی کہے گا شعبے کے مطلق کڑک کے بات کریں گے حق سمجھا سمجھا کیوں بھئی اگر چند کے مطلق لیچے سے شروع کریں آپ کو دریافت ہو گیا ہے وہ چند حق پر ہیں تو آپ باقی سب کے مطلق کا مطلق نتیجہ مشتبے رہے گا بعض کے مطلق دریافت ہو سب کے مطلق نتیجہ مشتبے رہتا ہے جس کا مانا یہ بنے گا نہ ان کا حق پر ہونا پتا ہے نہ باطل پر ہونا پتا ہے یہ سنیوں کا مذہب ہے کہ چند کو تو حق کہیں باقیوں کے نہ حق ہونے کا پتا نہ باطل کیوں میں بات ہوں جائیے یہ پر تو سینگڑوں قائدے تھی یار کی ہوئے وہ کہاں تو چلے گی چلنے تو اس کو چلنا ہے دوسرا اس کا نقصان پتا ہے کیا ہوگا یہ جو اوپر کے دو ہے نا زدین موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ ان کے درمیان جو زدیت ہے اس کو کہتے ہیں تزادے فوقانی تزادے فوقانی پر جود میں جمع نہیں ہوتا آدم میں جمع ہو سکتا ہے سارے ہی سچے سارے جھوٹے ممکرہ یہ دونوں کسی یہ جھوٹے ہوں ایک ان میں سے سچا ہو جائے تو دوسرا یقینا جھوٹا ہو جائے گا لیکن ایک کو آپ جھوٹا ثابت کر لیں تو دوسرے کی سچائی مشتبہ رہے گی لیکن یہ جو آپ نگرہ ایجاب جزی سے صلب کلیہ لازم نہیں آتا اس کا نقصان تزاد تختانی میں ہے اس کے نیچے جو لائن ہے اس کے جو تزاد ہے ادھر موجبہ بازیہ ادھر سالبہ بازیہ سالبہ بازیہ اور موجبہ بازیہ یہ عدم میں جمع نہیں ہوتے وجود میں جمع ہو سکتے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ بعض صحابہ کا حق پر ہونا بھی ممکن ہے اور بعض کا باطل پر ہونا بھی ممکن ہے یہ لمبا چوڑا کام بن جائے گا اگر قرآن مجید میں کسی ایک موقع پر یہ بات کی ہوتی نا پھر تو اور بات کیا کہ قرآن جی تھی سری سے ضابط سارے حق پر ہیں سورہ حجات کی آیت مور پندرہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا بھی مضمون ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے شک نہیں کیا اب اس وقت تک وہ نسبت معمول برائے موضوع قائم ہے یعنی ان سب کا حق پر ہونا یہ معمول ہے اور صحابہ جو ہیں یہ اس کا موضوع ہے تو اب اس کا تعلق کے سوار یہ شرطیہ عامہ ہے شرطیہ عامہ کی تحریف یہی ہے کہ محمول اپنے موضوع کے ساتھ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موضوع رہے یعنی جب تک صحابی صحابی رہے گا صحابی کا حق پر ہونا صحابی ہو جائے گا اس پر قرآن مجید نے کہا جو ایمان لائے اور انہیں کوئی شک و شبادی کیا جنہوں نے سر حتیلیوں پر رکھ سرکار کو راضی کیا ہے ایمان میں شک لائے انہوں یا رسول اللہ لڑنا کٹنا مرنا تو الگ بات ہے سمندر میں شلانگ لگانے کا نتیجہ تشوائے مرنے کیا کچھ نہیں ہو سکتا حضرت سات بن عباد رضی اللہ حکم دیجئے آپ کی پہلی آواز پر سمندر کی تطور تیز موج سے نہ لگ جائے تو ایمان میں شبا لائے تھے دوسرے سے ابھی ارز کرتے ہیں ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو کہیں تم جاؤ تمارا خدا جائے جا کے لڑو ہم تماشا دیکھیں گے ہم کہتے یا رسول اللہ لڑنے کا کام ہم کر کے دکھائیں گے تماشا دیکھنے کا کام آپ بھی کریں آپ کا خدا رسال رسول اللہ رسول 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 اللہ عرض خدمت ہے موضوع حق سب یار ہے آپ دیکھیں تلائل کہ اس کے گردہ گردہ گھومتے ہیں کہ نہیں خوائد اور زوابط کی زبان اس کے گردہ گھوم رہی ہے کہ نہیں اب ہمیں دیکھنا یا کہ وصف عنوانی ان میں قائم رہا ہے کہ نہیں نبی کریم علیہ صلی اللہ اللہ سے ابھی کہتا یار اللہ وہ سامنے سہرائے سینہ ہے جس سہرائے سینہ میں کڑے ہو کر کہ انہوں نے سوڈا کیتا بازار مدینے والے فی سر بی جیسا سوڈا کیتا بازار مدینے والے فی صدقے نہیں میری جند جان سیو دلدار مدینے والے فی بدل کی جنگ ہے ایک صحابی کافی سارے لاشوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور آخری سانس سرکار کا پاس سے گدروا سرکار دیکھنا چاہتے میرا کون صحابی کہاں ہے کون کام آگیا ہے کون زندہ ہے جب پاس سے گدرے انہوں نے پاؤں کی آٹھ سے میرا دل بولتا یہ سرکار کے سرکار ارز کی یا رسول اللہ میں آپ کا خادم ہوں یہ میرا دھومے واپسی ہے سرکار تشیو لائے لاشوں کے نیچے سے نکال کے ان کا سر اپنے گھٹنے پر رکھا بچے ناز رف تب آش جہاں نیاز مر دے کے بوقت جہاں سپر دل بسر اش رس دب آش بوقت جہاں سپر دل بسر اش رس دب آش چوت مسی خادم اگر تیمار رنجور ہی کند چوت مسی خادم اگر تیمار رنجور ہی کند رنجور از حق آرز اور روز بیمار ہی کند او پیارے اگر تیرے جیسا محبوب سرانے آکے بیتے حال پوچھ لے ساری زندگی نفل پڑ کے دعائیں مانگو مولا کریں مجھے سدائی بیمار مجھے کیا مزیق کی بات ہے چوتو مسی خادم اگر تیمار رنجور از حق آرز ہر روز بیمار اکند یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی میں اسے دم توڑ رہا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے آپ سے جو عید وفا باندھا تھا اس پر پورے سرکار نے گلے سے رکھا دیا کیسا وہ خوش نصیب انسان ہوگا جو دبے واپسی لے رہا ہوگا اور اس کی گردن سرکار کی گردن میں ہمائل ہو رہی ہوگی اب انہوں نے جو صحابی ہونے کا حق تھا صحابی میں سات دینے والا سات ہونے کا تعلق اس حالت میں بھی قائم رکھا کہ دشمن پھانسی پر چڑھا رہے ہیں بخاری کا مطل ہے حضرت خبیب نے دی اللہ پہلا وہ شخص جو اسلام میں جس کو پھانسی ملی حضرت خبیب اور بخاری کے ٹیکس پہ دشمن نے پکڑ لیا ان کو سہولی دینے لگے اب وہ کفار ہیں ان سے کہتے ہیں یا دو رکعت نماز اگر نفل پڑھنے دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی طبیعت میں حاضری کا جائزہ لیجے کیسا زندہ اور پائندہ شوق ہے مجھے دو نفل کی اجازت دے تو آپ کی مہربانی ہوگی جلدی جلدی اس لیے کی ہے کہ موت کے در کی وجہ سے جلدی کی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کہ آخری لمحے میری زندگی کے اور اس کے بعد غصر کار کی بارگاہ میں عربی میں جو سلام پیش کرتے ہیں اس کا معنی بڑا حاصل اس کا یہ بن جاتا ہے آہا لے و جہاں لے و سجنا جان ہماری جان دی تیرہ تیرے حشر دی آرے سجنا آہا حشر دی آرے شرما تین کردے ٹاک لئی میرے صحابی انہیں کہا کدا کی کیا کی کی آپ اس قائدے کو اس قائدے کے ساتھ بلائیں جب تک وصف عنوانی قائم ہے یعنی شعبی سے ابھی ہے اس وقت تک حق سبی آر اب گھنٹہ پر ہو گیا ہے اجازت چاہوں گا غالباً اتنی بات آپ کی سمن پر آ گئی ہے وَلَمْ يَرْتَابُ شَكْ شُبَا انہوں نے نہیں کیا وَجَهَدُو بِ لیکن یہ شیعہ کا علامتی نارا ہے جس وقت ہم نے روح بیان سے سرکار دوال اللہ اسلام کی زبان سے اس نارے کا لگانا ثابت کر گیا یہ جو نارا تم لگا رہے یہ بیتت ہے میں تمہارے ساتھ کے ساتھی نے لکھ کے بھی مجھے بیجا ہے جو اس کا طور سبیرر ہے یہ بیتت حسنہ ہے میں نے کہ تمہارا یہ دعویٰ تو جھوٹا ثابت ہے کہ کہ اخداص و معلم یکن فی آد رسول اللہ صلح بیتت اسے کہتے جو سرکار کے دور میں نہیں تھی تم کہتے قرآن و عدیث سے یہ ایک چار یار کا نارا ثابت ہے اگر قرآن و عدیث سے دعویٰ یہ بیتت کس ترہ تھا وہ بیتت ہے اور وہ بیتت ہے تو سرکار نے اقذاب کے میدان میں یہ نارا لگایا کہ نہیں لا فطا الا علی لا صحفہ اللہ تل فقار میرے پاس کلمی ہے میرے پاس شپی بھی ہے لیکن وہ شپی میں نے متعلق نہیں کی جو کلمی ہے میرے پاس موجود ہے اس کے صفحہ ستائیس پر ہے وہ کون ہے جس کے نارے لگتے رہے لا فطا اللہ علی نظہ اللہ ذو ہر حضرت نے لکھا ہے اب جب وہ سب شیشہ ان کے سامنے کیا نارا ادری سے کون بند کر سکتا ہے کل تک تو تم کہتے رہے ہو کہ یہ شیعہ کا علامتی نارا ہے آج اسے روکنے سے باز آگئے اس کے روکنے سے باز آئے انشاءاللہ اس کے روکنے سے باز آگئے آپ سب یار کے نارے لگے ہیں اب میں آپ سے اجاز چاہوں گا اب مولانا جو پورگرام ہے اب مجھے اجاز دیں گے